صافت والی تربیت تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سنستدری جہم من حیث لا یعلمون اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہمارے طرف سے ڈھیل ہیں املی لہم چھوڑ دیتے ہیں جہا جتنا دور جانا ہے ان قیدی متین اللہ کی پکر بہت سخت ہوتی ہے اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سختی سے تربیت کرنا بھی جانتے ہیں لیکن آفیت والی تربیت سے اللہ سے مانگیں آفیت کے ساتھ میری تربیت فرماؤں یا اللہ میری نظروں کی تربیت میری زبان کی تربیت میرے اخلاق کی تربیت میرے کان کی تربیت میری خلوت کی تربیت میری جلوت کی تربیت میرے اپنوں میں تربیت یا اللہ میں سرابہ رحمت بن کر رہو گھر میں رہو ماں باپ اور بھائی بہنوں کے لئے رحمت بیعہ کر کے جاؤ ودا ہو کر جاؤ تو آپ جہاں جائیں جس ملک میں جائیں جس مملکت میں جائیں وہاں کے لئے آپ سرابہ رحمت بن جائیں وہاں کے لئے سرابہ آپ کا وجود رحمت والا وجود بنیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رحمت بنایا رحمہ بینہوں بنیں اور جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں اس کو قرآن نے رحمت بنایا الرحمان اللہ من قرآن ہم رحمانی صفات کے ساتھ پڑھیں گے رحمانی صفات کے ساتھ جیئیں گے رحمانی صفات کے ساتھ رہیں گے رحمانی صفات کے ساتھ مریں گے یہ ہمارے جذبہ ہونی چاہئے اور اسی کے لئے تعلیم ہے اسی کے لئے تبلیغ ہے اسی کے لئے مذاکرہ ہے اسی کے لئے تقرار ہے اسی کے لیے ذکر و اذکار ہے اسی کے لیے عبادت ہے یہ سب کیوں ہیں رحمانی بننے کے لیے